السلام علیکم کیا آپ نے کبھی سوچا کہ الام کلاک جب نہیں تھا تو پہلے لوگ کیسے الارم لگاتے تھے یا پھر کیا آپ جانتے ہیں کہ بجلی کی تاروں پر سرخ گیند کیوں ہوتے ہیں یا پھر کیا آپ نے کبھی گھور کیا کہ اکثر بگلے پانی میں اپنے پنجے پٹک رہے ہوتے ہیں آخر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں اور اکثر جانور ایک آنکھ کھول کر کیوں سوتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ ایسے ہی کچھ امیزنگ فیکٹس کو جان کر حیران ہونے والے ہیں میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی فیکٹس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن سے نوٹیفکیشن فرحال پر کلک کر لیں تو چلتے ہیں آج کے سفر پر فیکٹ نمبر ون ترقی آفتہ ممالک میں سائنس کی تعلیم کو ترجیح دینے سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ اب ہر عمر کا شخص اپنی ذہانت کے مطابق سائنس کو اپنے اور اپنے اردگرد کے افراد کے لیے فائدہ مت بنانے کے متعلق سوچ سکتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ زندگی بذل دینے والی حیرانکن ایجاد کے بارے میں جاننے والے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے کئی پسیواندہ علاقوں میں آج بھی خواتین کپڑوں کا ڈیر کمر پر لاد کر قریبی دریا پر جا کر دھوتی ہیں اس کام کو آسان بنانے کے لیے بھارت کی ایک سٹوڈنٹ نے حیرت انگیز ایجاد کر ڈالی بھارت کے ایک چھوٹے سے قصبے سے تعلق رکھنے والی رمیاں اپنی والدہ کے ساتھ قریبی دریا پر کپڑے دھونے جاتی تھی ایک بار والدہ کے بیمار ہونے پر اسے اکیلے بھی یہ کام کرنا پڑا تب ہی اسے خیال آیا کیوں نہ وہ کوئی ایسی شہ بنائے جس سے اسے اور اس کی ماں کو اس مشکت سے نجات مل جائے اور تب ہی سے اسے سائیکل جیسی واشنگ مشین بنانے کا خیال آیا پرانی بائی سیکل کے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنائی جانے والی یہ مشین بجلی کے استعمال سے بھی آزاد ہے اور ان مقامات پر بھی استعمال کی جاتی ہے جہاں بجلی نہیں ہے ہے نا کمال کی ایجاد فیکٹ نمبر چو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ الارم کلاک جب نہیں تھا تو پہلے لوگ کیسے الارم لگاتے تھے جب جدید گڑی ایجاد نہیں ہوئی تھی تب موبتی سے بنی ہوئی گڑی استعمال کی جاتی تھی جو مخصوص وقت کے لیے جلتی تھی اور اگر الارم لگانا ہوتا تو موبتی میں مقدوبہ جگہ پر ایک لوہے کا کیل لگا دیا جاتا تھا جب موبتی کیل تک جل جاتی تو کیل نیچے گر کر آواز پیدا کرتا تھا جس سے لوگ اٹھنے کے لیے الارم کو استعمال کرتے تھے فیکٹ نمبر تھری آپ نے شاید کبھی غور کیا ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں کے ناخلوں کے بڑھنے کی رفتار آپ کے پاؤں کے ناخنوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی سچ ہے کہ ناخنوں کے بڑھنے کی رفتار موسم کے ساتھ بدلتی ہے تحقیق سے پتا چلا کہ ناخن گرمیوں میں سردیوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں کیونکہ ویٹامن ڈی جو ہم سورت کی روشنی سے حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے ناخنوں کے بڑھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ جسم میں خون کی گردش بھی گرمیوں میں سردیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ناخن جلدی بڑھتے ہیں فیکٹ نمبر فور سائنسدانوں نے جب بھی کسی نئی ویکسین یا میڈیسن کا تجربہ کرنا ہو تو ہمیشہ وہ پہلے کسی جانور پر تجربہ کرتے ہیں اسی طرح زمین کھوڑ کر رہنے والے چوہے انسانی ریسرچ کے لیے بہت کارامد رہے ان چوہوں پر ریسرچ سے محققین کو پتا چلا ایسے اجزاء کھاتے ہیں جن میں گزائیت نہیں ہوتی مثلا وہ مٹی یا گارے کو کھانا شروع کر دیتے ہیں دوسرے جانور جو کیا نہیں کر سکتے انہیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین سے کیا کھایا جائے جس سے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں فیکٹ نمبر فائیو عمران قریشی یہ اپنے خوبصورت تیار کردہ پینٹنگز کے لیے مشہور ہیں 1972 میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق لاہور سے ہے انہوں نے 1993 میں نیشنل کالج آفارٹ سے گریجویشن کیا یہ بین القوامی سطح پر پذیرائی حاصل کرنے کے لیے مزید آگے بڑھ رہے ہیں عمران قریشی نے سرخ رنگ استعمال کر کے خوبصورت فن پاروں کے ذریعے تشدد کی نشاندہی کی جس کے باعث اکثر فن پاروں کو بے حد پذیرائی مل رہی ہے کیونکہ ان کے ذریعے تشدد اور انتہا پسندی واضح نظر آتی ہے فرانس کے دار الحکومت پیرس میں معروف آرٹسٹ عمران قریشی کے فن پاروں کی نمائش 2019 میں کی گئی تھی فرانسیسی عوام جو کہ فن پاروں کی شوقین ہیں انہوں نے اس نمائش کو بہت سراہا اگر آپ کو کچھ دیر کے لیے ایک ٹانگ پر کھڑا ہونا پڑے تو کیا ہوگا یقیناً آپ کچھ دیر بعد تھک جائیں گے اور یا تو دونوں ٹانگوں کا استعمال کرنا چاہیں گے یا بیٹھ کر آرام کریں گے یا پھر ٹانگ بدل کر دوسری ٹانگ پر کھڑے ہو جائیں گے لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ بگلہ ایک ٹانگ پر زیادہ تر کھڑا رہتا ہے آخر کیوں دراصل بگلے ایک ٹانگ پر کھڑے ہی اس وقت ہوتے ہیں جب وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں ایک امریکی تحقیق کے مطابق ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کی پوزیشن میں بگلے کے خلیات آرام دے حالت میں آ جاتے ہیں اور وہ بالکل غیر فعال ہو جاتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک طویل مشقت برا دن گزارنے کے بعد ہمیں نیند کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہمارے تھکے ہوئے جسمانی و دماغی خلیات کو آرام ملے اور اگلی صبح وہ پھر سے تازہ دم ہو جائیں اسی طرح بگلے جس وقت تھکن کا شکار ہوتے ہیں اس وقت وہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر آرام کرتے ہیں ان پرندوں کی ٹانگوں کی ساخت ہی اس قسم کی ہوتی ہے کہ یہ بہ آسانی ایک ٹانگ پر اپنا توازن برقرار رکھ سکیں اگر کبھی آپ کا ایک ٹانگ پر مولک کسی بگلے سے ٹکراؤ کا اتفاق ہو تو جان جائیں کہ وہ آرام کر رہا ہے اور ہرگز اس کے آرام میں خلل ڈالنے کی کوشش نہ کریں کیا آج سے پہلے کبھی آپ نے ایسے علاقے کے بارے میں سنا جہاں لوگوں نے اپنی زندگی کو ممکن بنانے کے لیے مسنوعی سورج تیار کیا نہیں نا لیکن آج میں آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے اپنی ضرورت آپ کے تحت ایک مسنوعی سورج تیار کیا جی دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ زمین پر زندگی کو ممکن بنانے میں سورج کا سب سے اہم کردار ہے اسی طرح انسان کی زندگی اور صحت پر سورج کے اثرات گہرے ہیں ویگا نیلا اٹلی میں موجود ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو چاروں طرف سے پہاڑوں میں گرا ہوا ہے یہاں سردیوں کے موسم میں اسی سے زیادہ دن تک بلکل دھوپ نہیں آتی اس مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے سورج کی مخالف سمت میں پہاڑ کے اوپر ایک بہت بڑا آئینہ لگا لیا جو سورج کی روشنی کو منعقص کر کے گاؤں تک پہنچاتا ہے آپ نے اکثر بجلی کی بڑی لائنوں پر لال رنگ کے گین لگے دیکھے ہوں گے کیا آپ نے سوچا کہ ان کا آخر مقصد کیا ہے اور یہ کیوں لگے ہوتے ہیں اگر آپ نہیں جانتے تو آج میں آپ کے نالج میں اضافہ کرتا ہوں دراصل بجلی کی بڑی لائنیں دھند یا سورج مخالف سمت میں ہوتے ہوئے کم منچائی پر اڑنے والے ہیلیکاپٹر یا جہازوں کو نظر نہیں آتی اس لیے پائلٹ کو آگاہ کرنے کے لیے ان پر تھوڑے تھوڑے وقفے سے لال یا نارنجی رنگ کے پلاسٹک سے بنے ہوئے گین لگا دیے جاتے ہیں تاکہ ان میں داخل ہونے سے بچ سکیں اور ان تاروں کی وجہ سے جہازوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے عام طور پر شہروں میں ائرپورٹ سے دور ہی بجلی کی لائنیں رکھی جاتی ہیں تاکہ پائلٹ کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اکثر مرد حضرات خواتین کے ساتھ چھاپنگ کرنے سے بہت گبراتے ہیں ایسی ہی سیچویشن کا چائنہ کے کچھ مردوں کو بھی سامنا کرنا پڑا یہ بات تو ہم سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ چائنہ کو اگر کوئی بھی مسئلہ درپیج ہو تو وہ فور انہوں اس کا حل تلاش کرتے ہیں اس لیے چائنہ کا شمار دنیا کے ترقی افتہ ممالک میں سے ہے چائنہ نے ایک ایسا شاپنگ مال بنایا جو بیویوں کو شہروں کے گدام کی سہولت فراہم کرتا ہے جی بیویاں اپنے شہروں کو وہاں چھوڑ کر خود شاپنگ کر سکتی ہیں یہ گدام شیشے کا بنا ہوا کیوب شکل کا چھوٹا سا کمرہ نمہ ہے جس میں ایک فرد کے لیے اکرام دے کرسی ہوتی ہے جس پر بیٹھ کر شوہر نوے کی دہائی کی بے شمار ویڈیو گیمز کھیل سکتے ہیں اس طرح کئی رومز شوہروں کے لیے بنائے گئے ہیں فیکٹ نمبر ٹین چین پانی کے اوپر خالی جگہ سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے اس فارم میں سولر پلیٹس کو پانی کے اوپر رکھا گیا ہے سولر پینل انرجی کی پیداوار کا سب سے محفوظ اور سستہ طریقہ ہے چین میں دنیا کے سب سے زیادہ سولر پینل موجود ہیں جو کہ دنیا کی سب سے زیادہ انرجی پیدا کرتے ہیں یہ چین کے اندر علودگی کم کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے اور ان سے پیدا ہونے والی بجلی سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے یہ دوزار سولہ میں بنایا گیا تھا فیکٹ نمبر الیون کوئی انسان خوراک کے ذریعے جراسیمی زہریلہ مواد کھا لے تو وہ کہہ کر کے اسے خارج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ماہرینِ ٹپ کے مطابق کہہ کرنا حقیقت میں انسانی جسم کے لیے باعث نعمت ہے ایک ریپورٹ کے مطابق مطلی سے نکلنے والے زہریلے اور جراسیمی مواد ایک میلی لیٹر میں ایک میلین کے قریب وائرس موجود ہوتے ہیں اس طرح تیس میلی لیٹر مواد میں تین کروڑ وائرس کی موجودگی ہوتی ہے اس لیے جب کبھی آپ گھر سے باہر ہوں آپ کو کہہ آئے تو کھولی زمین پر مطلی کے بعد اس پر آپ ضرور مطلی ڈالیں تاکہ کسی قسم کا وائرس نہ پھیلے اس کے علاوہ کہہ کوئی چھونا بھی انسانی سہیت کے لیے مذر ہے فیکٹ نمبر ٹویل بگلہ جو کہ سفید رنگ کا پرندہ ہے یہ پرندہ زیادہ تر پانی کے قریب پایا جاتا ہے اس کے ٹانگیں لمبی ہوتی اور کسی حد تک کافی چلاک پرندہ بھی ہے کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ اکثر بگلے پانی میں اپنے پنجے پٹک رہے ہوتے ہیں آخر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں دراصل بگلے بارش کے رکس کی نکل کرتے ہوئے اپنے پنجے زمین پر پٹکتے ہیں تاکہ مٹی میں موجود کیڑے بارش کا دھوکہ کھا کر اوپر آ جائیں اور وہ انہیں کھا سکیں فیکٹ نمبر تھرٹین جو عالی آپ دیکھ رہے ہیں اس سالے کا نام وارٹر مل ہے یہ عالی ہوا کو پانی میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ پانی انسانوں کے پینے کے قابل بھی ہوتا ہے اس سالے کی مدد سے ایک لٹر پانی صرف تین سیکٹ میں بنایا جا سکتا ہے موجود نے یہ عالی ایسے علاقوں میں استعمال کے لیے ایجاد کیا جہاں پینے کا پانی دستیاب نہیں لیکن ایسے لوگ بھی اسے اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں جو بوتلوں میں بند پانی خریدنے کی بجائے گھر پر ہی پانی بنانا چاہتے ہوں جب وارٹر مل کا کاربن فلٹر تبدیل کرنے کی ضرورت ہو تو یہ خود آپ کو بتاتا ہے کہ اب فلٹر تبدیل کر دیا جائے فیکٹ نمبر فورٹین ایسا نہ کرتے ہوں لیکن پانی اور خشکی پر ایسے بہت سے جانور ہیں جو ایک آنکھ کھلی رکھ کر سوتے ہیں پانی میں ڈالفن اور ویل مچھلیاں ایک آنکھ کھلی رکھ کر سوتی ہیں تاکہ وہ اپنی شکاری پر نظر رکھ سکے اس کے علاوہ اس طرح سونے سے وہ باری باری اپنے آدھے دماغ کو آرام کرنے کا موقع دیتی ہیں خشکی پر ملارڈ بتخیں ایسا کرتی ہیں وہ ایک قطار میں سوتی ہیں اور ایک قطار کے آخر میں موجود بتخ اپنی ایک آنکھ کھلی رکھتی ہے اور باقی بتخیں اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیتی ہیں دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں یہ تھا ہمارا آج کا سفر نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیں اللہ حافظ